جتنا درود زیادہ پڑھو گے نا دل صاف ہوگا دل کا زنگ اتر جائے گا انشاءاللہ آج کل تو اللہ والے ملتے نہیں ہیں نا جن کی نظر سے آدمی کی اصلاح ہو جاتی تھی آج تو وہ ان کا ہو گئے ہوں گے لیکن نظر نہیں آتے ہیں تو آج کا طریقہ علاج کیا ہے کہ ایک تو روزانہ قرآن شریف دیکھ کے پڑھا کریں اور ایک سو دفعہ درود شریف پڑھا کریں سو دفعہ استغفار پڑھا کریں اور دس منٹ کے لیے اکیلے بیٹھ کے اپنی موت کو یاد کیا کریں کہ میں نے مدنا ہے قبر ہے حساب ہے کتاب ہے حشر ہے سزا ہے جزا ہے انشاءاللہ اگر یہ کرتے رہو گے اللہ کی رحمہ سے اصلاح ہو جائے گی میں نے بتایا ہے نا کہ جو شیعہ منکرِ قرآن ہے یا منکرِ آئے شاہ سیدہ آئے شاہ کی عصبت کا ہے یا صدی کی صداقت کا ہے وہ کافر ہے اتنا کافروں کی شیعہ کی تو تین سو ساٹھ کے سمیں آپ سب کو تو ہم نہیں کہہ سکتے نا محمد ابو بکر محمد ابو زاری یہ سب نام ٹھیک ہیں احرام کی حالت میں شمپوں سے ہاتھ دھویا غلطی کی دو چار ویال خیرات کر دیں اہندہ احتیاط کریں پاکستان میں انبیاء کی قبریں نہیں ہیں میرے معلومات میں تو نہیں ہیں ابھی آپ نے کوئی بنائی ہوتا اللہ کو بتائیں ہمارے ملک میں سب کچھ ہو سکتے ہیں پیر بھی دو ظاہر ہے کہتے ہیں ظاہر پیر یعنی گم تھا اب ظاہر ہو گیا کہیں کہتے ہیں پنج پیر یعنی پانچ پیر کٹے کہیں کہتے ہیں پنج تن پاک یعنی صرف یہ پنج پاک ہیں باقی سب نا پاک ہیں یہ کافروں کا عقیدہ ہے کہتے ہیں جی کہ سید لڑکی سے کسی غیر سید کا نکاح ہو سکتا ہے شریعت میں تو ہو سکتا ہے کیونکہ میرے آقا نے بھی تو اپنی بیٹیوں حضرت عثمان کو دی ہیں تو حضرت عثمان تو بنی امیہ سے تھے وہ سید تو نہیں تھے لیکن علماء نے لکھا ہے بہتر یہ ہے کہ سید سید سے کرے چونکہ جب خاندان برابر نہ ہوں تو پھر نبتی نہیں ہے قرآن خانی کرنا خود گھر میں بیٹھ کے پڑھو یہ جو قرآن پر پڑھاتے ہو یہ بنت ہے کہتے ہیں کہ یہاں جو ضم ضم ہے وہ خالص ہے ہمارے معلومات میں تو خالص ہے آپ کے معلومات میں شاید نہ ہو میری بیٹی کا نام سنینہ بدنے کیا ہے بہتر جو بھی ہے ٹھیک ہے محرم الحرام میں سننی نیاز کریں وہ بھی نجائز ہے بھئی مجھے نہیں پتا تقافل کا تقافل کی جب تک پالیسی میرے سامنے نہ ہو میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا ہم میکات سے بغیر اعرام کے عرفات میں کام کرنے آئے ہیں حج کا اعرام کہاں سے بانیں گے حد حرم سے بانیں گے یا پھر جہاں سے آئے ہیں وہاں واپس جا کے پھر میکات سے اعرام بانیں گے عرفات میں نہیں بان سکتے تباہ کرتے ہوئے کسی کام کی وجہ سے آدمی پیچھے مڑ کے جائے تو پھر وہ ہی سے شروع کرے جہاں سے مڑا ہے میری ویائے جدہ میں آئے پندرہ دن سے مکہ میں ہوں عمرہ نہیں کیا عمرہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو آپ کا حج افراد ہوگا اعرام آپ کو مسجد یائشہ سے بانیں گے قربان گاہ میں قربانی ہو جائے گی بلکل ہو جائے گی کیوں نہیں ہو جائے گی بڑا انتظام ہے ورنہ آپ مکہ میں کر رہے ہیں پاکستان میں شادی کے موقع پر لوگ پیسے دیتے ہیں یہ وہاں کا رواج ہے اس سے شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک دوسرے کی امداد ہے پھر ان کی شادی پر یہ بھی جا کے دے گا واقعی در ریزشتر میں نام لکھتے ہیں دکان میں تماکو سگرٹ تاش بیچنا نجائز ہے تماکو کاش کرتے ہیں وہ بھی بہتر نہیں ہے گناہ کے کام میں مدد ہو رہی ہے مسجد کا جو مدولی ہے وہ کسی کو امام رکھنا نہیں چاہتا وہ کہتے ہیں کہ مقتدیوں میں سے کوئی نماز پڑھا دے چاہو نماز تو ہو رہی ہے نا اس کو کہو تم خود امام بن جاؤ ویتر جائیں وہ تین رکھات ہیں مسجد کے انفی میں اور تین رکھاتیں ملا کے پڑھے میری بیٹی ترسمیہ کی مریض ہے اللہ شفاعت آفرمائے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ گناہ معاف ہو جائیں سب سے بڑی چیز توبہ ہے جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام حجاج کا حج قبول فرمائے مناز قربانگاہ کتنے فاصلے پہ ہے ایک کلومیٹر ڈیٹھ کلومیٹر مناز قربانی کے لیے مکہ آسکتے ہیں ہاں آسکتے ہیں قربانگاہ میں بکرا زبے شدہ والے زبے شدہ والے کو دے دیں کس کو دے دیں نہیں وہ تو تقسیم کے لیے ہوتا ہے لیکن جو قربانگاہ میں آپ کریں گے اس کا انتظام ہے باقیدہ پیک کر کے غریب ملکوں کو بھیجا جاتا ہے ہم نے قربانی کے پیسے انڈیا میں جمع کرا دیے ہیں ہم پتھر رات کو مارتے ہیں قربانی دن میں کرتے ہیں قربانی تو دن میں بھی جہد ہے رات کو بھی جہد ہے لیکن پہلے پتھر ماریں پھر قربانی کریں میں حج قرآن کر رہا ہوں قربانی کے پیسے جمع کروائے ہیں میں اپنے والد کو ثواب پہنچانا ہے کیا میں نے ایک قربانی کروی ہاں ہاں ہی حج قرآن میں بھی ایک بکری ہوگی صبح گیارہ بجے میں نے عمرہ کیا لیکن حلق نہیں کیا شام کو حلق کیا اگر کپڑے آپ نے بدل دیئے تھے حلق کرنے سے پہلے جو دم پڑ گئی کپڑے نہیں بدلے احرام میں رہے تو کوئی حرج نہیں اگر حرم کے ہی ہاتھے میں کوئی گری ہوئی چیز ملے تو یہاں باقیدہ جگہ بنی ہوئی ہے مراکت جمع کر رہے گے وہاں جمع کرا دیں میری ماں جو ہے وہ میرے بچپن میں فوت ہو گئی میرے والد نے دوسری شادی کی ہے تو اب وہ بھی آپ کے لئے ماں کے درجے میں ہے مجھے شک ہوتا ہے کہ میرا وضع ٹوٹ ہو گیا شک ہوتا ہے لا حلق پڑو بس جمعہ کی پہلی ادھان جب ساڑھے گیارہ بجے ہوتی ہے اس وقت سنت نہیں پڑھ سکتے وہ تو اعلان کے لئے ہے تاکہ لوگ تیار ہوگے جمعہ پہ آئیں اصل ادھان تو وہ ہے جو خطیب کے بیٹھنے کے بعد دی جاتی ہے وہ ساڑھے بارہ بجے ہوتی ہے آپ اس سے دس منٹ پہلے سنت پڑھنا شروع کر دیں ادھان ہوتے ہوتے سنت پوری ہو جائے گی کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں پیر ہیں ان کی اولاد کہتی ہیں کہ ہمارے بابا جو ہیں وہ ہر نماز حرم شریف میں پڑھتے ہیں لیکن روٹی ہمارے آنکھ کھاتے ہیں حرم والے اتنے بخیل ہیں کہ ان کو کھانا نہیں کھلاتے یہ جھوٹ ہے نماز جو نہیں پڑھنی حرم چلے گئے یہ پیر تھوڑے ہوتے ہیں یہ تو اللہ معاف کرے دکھے دینے والے لوگ ہیں میں نے جرانہ سے ایرام باندھا حرم پہنچا زہر کی نماز ایرام سے سر چھپا دیا کوئی بات نہیں لیکن نماز میں بھی سر نہیں چھپانا چاہیے ہمیں لوگوں نے پیسے دیئے تھے کہ حرم میں قرآن حدیعہ دے رہے ہیں تو آپ قرآن لے کر یہاں جو دفتر ہے نا ریاسہ کا وہاں جمع کرانے ہیں وہ خود رکھیں گے ایرام کی حالت میں پسینہ پوچھ سکتے ہیں پھلکل پوچھ سکتے ہیں گسل بھی کر سکتے ہیں سابن خوشبو والے نہ ہو بلکہ سنت امینار میں بھی غصر کرو حرفات میں بھی غصر کرو حرم شریف میں عورتیں نمازیں جنازہ پڑھ سکتی ہیں جب فرض پڑھ سکتی ہیں تو جنازہ کیوں نہیں پڑھ سکتی ہیں یہ بھائی عجیب مسئلہ اٹکا ہوا ہے ان کو عورت مر جائے تو ہم اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں تو پھر وہ کیوں نہیں پڑھ سکتی ہیں وہ تو مسئلہ ہے کہ جنازے پڑھنے کے لیے گھر سے نہ آئے اگر موجود ہے تو کیوں نہ پڑھیں میری امی ستینی ہے وہ بھی ماں ہے تمہاری وہی حق ہے جو اصلی ماں کا ہے میں نے حج کمیتی میں پیسہ قربانی کا دیا ہے وہ تم جانے تمہارا کام جانے اصل مسئلہ یہی ہے کہ پہلے کنگری ہو پھر قربانی ہو اسی لیے ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ مسجد خیف جو ہے بنا میں اس کے دیچے دو سو پانچ قبرے ہیں سات ستر تو ہم نے سنی تھی اس مولوی صاحب نے دھائی سو بنا دی ماشاءاللہ یعنی وہاں بھی ہم نماز قبروں پہ پڑھ رہے ہیں حضور نے فرمایا قبر پہ کبھی پاؤں نہ رکھو قبر پہ کبھی ٹیک لگا کے نہ بیٹھو قبر میں جوتے سے نہ چلو اور تم کھڑے ہو کے نمازیں پڑھ رہے ہو اگر دم واجب ہو جائے اور پیسے نہ ہوں میرا بھائی دم مکہ میں دینی ہوگی چاہے بعد میں اپنے بلک سے پیسے بھیج کے کروا دیں لیکن دیں گے مکہ میں تین جہداد اولاد کے نام کر دی ہے وہ بھی وراثت کے وقت گنی جائے گی یا ان بچوں کی ہوگی بلکل وہ بھی ساری اولاد کو شریعت کے مطابق دینا ہوگا ہم چھے تاریخ سے پاکستان سے آئے ہیں منا مقرب مکرمہ جانا ہے میرا بھائی جن کو پندرہ دن ہو گئی یا زیادہ وہ مقیم ہیں اس سے کم والے مسافر ہیں اگر اعرام کی چادر تھوڑی دیر کے لیے سر پہ رکھ لی کچھ نہیں ہوتا اگر کوئی آدمی حج بدل پہ آیا ہے سب سے پہلے تو وہ اپنا حج کرے اپنا کر چکا ہے تو ٹھیک ہے اب پہلا عمرہ اس نے اپنے لیے کر دیا تب بھی کوئی بات نہیں عمرہ اپنے لیے کیا حج اس کے لیے کرے گا تیرا تاریخ کو جو تین شیطانوں کو کنگریہ مارتے ہیں کہتے ہیں بیماری اس سے نیجات ملتی ہے تو پہلے دو دن جو ماری ہیں اس سے نہیں ملے گی صرف تیری والے دن سے ملے گی میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں داری پر کلر لگانا چاہتا ہوں انہوں نے قسم کھا لی کہ آپ اگر کلر لگائیں گے تو میں اپنے ماں باپ کے گھر تیری جاؤں گی پھر میں نے نہیں لگایا اچھا کیا بہرحال کلر نہ لگاؤ میں نہیں لگا لو اس کی قسم بھی پوری تمہاری قسم بھی پوری انہوں نے ٹھیک کہا کہ اب بڑھاپے میں جو کلر لگا کے تم کارٹون بنتے ہو جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد صلات و تصویح عصر کے بعد کوئی نماز نہیں اگر کوئی عورت اپنے خامن زببت سلوکی کرتی ہے اور اس کے والدین کو گالیاں دیتی ہے قرآن یہ کہتا ہے اس کے ساتھ رہنا ایک کمرے میں سونا بند کر دو اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو فضلی بوہنہ تھوڑا زب مار بھی سکتے ہو پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو قومی حربانی کر کے طلاق لو اور جاؤ اپنے گھر بینس اور بینسے کی قربانی جائز ہے بالکل جائز ہے ویسے گوشت کھاتے رہتے ہیں قربانی کا مثلہ پوچھ رہے ہیں تصریر اگر دین کے کام کے لیے ہو اس پہ علماء نے جواز کی گنجائش رکھی ہے کہ دین پھیلانا ہے اگر فیشن کے لیے ہے یا ویسے تعظیم کے لیے وہ ناجائز ہے ایک لاکھ نماز کا سواب پورے مکہ میں ملتا ہے مولانا مودودی کی کتابیں پڑھنی چاہیے بارحال ان کی کتابیں بھی اچھی ہیں لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں بعض مسائل بڑے غلط بھی لکھے ہیں تفسیر میں بھی مسائل غلط بھی لکھے ہیں اللہ ان کی مغفرت کرے وہ فوت ہو گئے ہیں اس لیے احتیاط یہی ہے کہ ان کی کتابوں کے علاوہ کسی سکہ عالم کی کتابیں پڑھیں اگر ہم بینگ والی قربانی کی نیت پاکستان والی قربانی کی کر دیں اور یہاں نئی قربانی خریدے ٹھیک ہے حج کا احرام باندھنے سے پیدے بالوں میں سرسوں کا تیر لگانا جائز ہے بالکل جائز ہے حج کے بعد بھی جائز ہے احرام کے بعد بھی جائز ہے اگر تیر میں خوشبو نہ ہو تو سرسوں کے تیر میں کون سے خوشبو ہونی ہے کہتے ہیں کہ حاجی سہبان جب گھر جاتے ہیں لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے دعا منگواتے ہیں تو سنت ہے کہ حاجی کو گھر میں داخل ہونے سے پیدے کہو کہ ہمارے لیے دعا کرے وہ اللہ کا مہمان ہے باقی اس کو مٹھائی اور پیسے اور بکرے بھی دیتے ہیں اچھا کرتے ہیں بھی جاتا یہاں سے بغیر گوشت کھا کے کیا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا دیتے ہیں نا لیتے تو نہیں نا یکم ذل حج سے دس ذل حجہ تک جن کی قربانی ہیں وہ نا خون یا حجامت نہ کریں یہ حکم دھو مارے ملکوں کے لیے ہے یہاں تو عمر والا کے ساتھ نہیں مڑھائے گا تو احرام سے کیسے نکلیں گا یہاں تو جائز ہے احرام باننے سے پہلے بھی حجامت کرنا سنت ہے صرف ایک حدیث تو نہ پڑھا کریں سب کو پڑھا کریں کہتا ہے کہ جی شوہر بیوی کو اگر پیچھے کھڑا کر لیں اور جماعت کر لیں وہ جائز ہے بس آگے کھڑا نہ کریں آج کا دو عورتوں کی مامت ہے نا ایک عورت حج میں آئی ہے حادثے میں شوہر کا انتقال مدینے میں ہو گیا اب اس کی عدت شروع ہو گئی لیکن وہ اکیلی کیا کرے حج کرے پھر جائے باتا نہ پڑھیں لیکن عدت اسی دن سے ہے جس دن سے اس کا خانت بہت ہوا ہے چار مہینے دس دن پر اگر انسان کے دل میں اللہ کے بارے میں بیوسر سے آتے ہوں تو بس آمنت باللہ ورسولہ یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ قسرت سے پڑھے بارحال اگر کسی آدمی سے قربانی کرانی ہو تو اس سے شرط کرو کہ ہم پیسے تب دیں گے جب مناہ سے آ جائیں گے کنکری مار کے ہمارے سامنے ہماری بکری زیبے کرو اعتبار نہ کرنا والنہ بالکل بکری زیبے نہیں ہوگی شیطان کو پہلے دن تو ہم نے صرف بڑے شیطان کو کنکریہ مارنی ہے ساتھ گیارہ کو تینوں کو مارنی ہے پہلے چھوٹا پھر درمیانہ پھر بڑا اسی طرح بارہ کو بھی پہلے چھوٹا پھر درمیانہ پھر بڑا ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ کتنی دن کے بعد کریں چہر روز دو برے کا کتنی دن کے بعد کریں